بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة والا اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وَهُوَا اسْلَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَكُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسِيقَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ مجھے معلوم ہے کہ ساری رات آپ نے ماتم کیا ہے ساری رات ازاداری کی ہیں بہت تھکے ہوں گے لیکن مولا کے چاہنے والوں قرآن اکلا ہے حسین کی زیارت کے لیے کیا ہے زیارتِ حسین اس کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن کی اس آیت سے دنیا لگائے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ ان لوگوں کو کہ جو اپنے پروردگار کا تقوی رکھتے ہیں انہیں کھینچتے ہوئے جنت میں داخل کرے گا آیت اللہ عبدالقریم حائری کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو جنت ہے یہاں تو جانے کے سبھی مشتاق ہیں یہاں کھینچ کے جنت تک لے جانے کی ضرورت کیا ہے یہاں تو اعلان ہو اور انسان جنت کی طرف چلا جائے گا یہ کوئی جہنم تو نہیں ہے کہ جہاں کھینچ کے لے جایا جائے آخر کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں انہیں جنت کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا وہ فرماتے ہیں میں بہت پریشان تھا میں مختلف تفسیروں کو پڑھ رہا تھا لیکن میرے دل کو اتمنان نہیں مل رہا تھا جب میں نے صادقِ آلِ محمد حضرتِ امامِ جاورِ صادق علیہ السلام سنو میرے جوانوں میرے بھائیوں جب امام نے یہ امام کی یہ روایت ان کی نگاہوں سے ٹکرائی کہ جب محشر کا ہنگام ہوگا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا لوگوں کو جنت کی بشارت مل چکی ہوگی اس وقت تک جنت میں جانے والے جنت میں جانے سے پہلے ٹھہر جائیں گے اور اپنے پروردگار سے کہیں گے پروردگار ہم اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک ہمیں مولا حسین کی زیارت نہ کرا دی جائے ہمارے سامنے حسین کو بلایا جائے ہم اپنے مولا کی پہلے زیارت کریں گے اس کے بعد جنت میں قدم رکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ جس وقت امام کو حکم دیا جائے گا جبریل کو اور مکائل کو حکم دیا جائے گا کہ حسین کو لے کر کے آؤ اور ان مومنین کو زیارت کر آؤ لوگ آئیں گے حسین مظلوم کو ملائکہ لے کے اب اس کے بعد حسین کی زیارت میں یہ مومنین اتنے منہمک ہو جائیں گے اور حسین ان کی ملاقات میں اس طریقے سے منہمک ہو جائیں گے کہ یہ سلسلہ بہت طولانی ہو جائے گا اب پروردگار کی آواز آئے گی اے فرشتو یہ سلسلہ ملاقات کا ختم ہونے والا نہیں ہے یہ زیارت حسین کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ جنت میں قدم نہیں رکھیں گے انہیں کھینج کے جنت کی طرف لے کے جاؤ ہاں وہ اور ہوں گے جو نمازیں جنت کے لیے پڑھتے ہوں وہ اور ہوں گے جو روزیں جنت کے لیے رکھتے ہوں وہ اور ہوں گے جو حج جنت کے لیے کرتے ہوں وہ اور ہوں گے جو آزاداری جنت کے لیے کرتے ہوں نہیں ہم جنت کے لیے نہیں کرتے اس لیے کہ ہم اس کے مکتب میں بلوان چہنے والے ہیں جس علی نے یا آوازی اے پروردگار ہم نے تیری عبادت نہ تو جنت کی شوق میں کیا ہے نہ چہنم کی لالج میں کیا ہے بلکہ تجھے عبادت کا مستعق پایا ہے تو تیری عبادت کرتے ہیں میرا جوانو جی چاہتا ہے کہ دستِ عدب جوڑ کے مولا کائنات سے کہوں میرے مولا یہ پروردگار کے سلسلے میں آپ کی معرفت ہے ہمیں بھی اتنی معرفت عطا کر دو میرے مولا کہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں یہ جملہ کہہ سکیں یا علی ہم بھی آپ سے محبت نہ تو جنت کی لالج میں کرتے ہیں نہ چہنم کے شوق میں کرتے ہیں آپ کو محبت کا مستحق پایا ہے تو محبت کرتے ہیں اور جی یہی چاہتا ہے کہ دستِ عدب جوڑ کے کہا جائے مولا مولا حسین اتنا عرفان عطا ہو جائے کہ ہم دستِ عدب جوڑ کے آپ سے یہی کہیں مولا حسین ہم آپ پہ آنسو نہ تو جنت کے شوق میں بہاتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں بہاتے ہیں نہ جنت کی لالج میں آپ کو رونے کا مستحق پایا ہے تو مولا آنسو بہاتے ہیں ہاں آزادارو بڑے خوش نصیب ہو قرآن اندازی ہوئی ہے خدا جس کو توفیق عطا کرے وہ حسین کی زیارت کو جائے گا مگر اے چاہنے والو آج زیارت بہت آسان ہے آج زیارت کرنا بہت آسان ہے ذرا سوچو کیسے کیسے حسین کے چاہنے والوں نے زیارت کی ہے متوقع کا زمانہ بس ایک واقعہ زیارت کی عظمت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک متوقع کا زمانہ ہے اعلان کر دیا گیا کہ حسین کی زیارت کا جسے شوق ہے دو افراد آئیں ایک کو قتل کیا جائے گا دوسرا حسین کی زیارت کو جائے گا یہ اعلان فضاؤں میں گونجا ایک حسین کی کنیز اپنی آغوش میں چھوٹا سا بچہ لے کے سرحد کربلا کی طرف بڑھنے لگی جب سرحد کربلا پہ پہ پہنچی متوقع کے کارندوں نے روک لیا اے بی بی کہاں جا رہی ہے کہا حسین کی زیارت کو جا رہی ہوں کہا تمہیں معلوم نہیں متوقع نے اعلان یہ کیا ہے کہ جس کو بھی حسین کی زیارت کرنا ہے دو افراد آئیں گے ایک کو شہی قتل کیا جائے گا دوسرا زیارت کو جائے گا ایک مرتبہ اس کنیز حسین نے اپنی آغوش کی طرف دشارہ کیا کہ اسی لئے تو اس بچے کو لے کے آئی ہوں میں اسے حسین کی راہ میں قربان کروں گی اور اپنے آقا کی زیارت کو جائوں گی اور اس کے بعد وہ ناصرہ جس کا نام داریخ نے ناصرہ لکھا ہے وہ بی بی اپنے بچے کو خطاب کر کے کہتی ہے میرے لال اگر تو اس قابل ہوتا کہ حسین کی زیارت کو جا سکتا ہوتا تو یہ ماں قربانی دیتی تجھے زیارت کو بھیجتی مگر یہ میرے لال چونکہ تو اس قابل نہیں ہے لہٰذا یہ ماں قربانی تیری دے گی اور خود زیارت کو جائے گی عزادہ رو اب جو رباد کی کنیز کا یہ فلولہ دیکھا ظالم کا ظلم بڑھ گیا کہا بی بی اب ایسے نہیں ہوگا بلکہ اب اس بچے کو تمہیں اپنے ہاتھوں سے زبا کرنا پڑے گا کیا سن رہے عزادہ رو ارے ماں بی بی اب بیٹھی یہ دستے عدب جوڑ کے کہوں گا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سنے اب جو امتحان بڑھا مجھے نہیں معلوم ماں نے اپنی آگوش کے پالے ہوئے بچے پہ ارے کیسے چھوڑی چلائی عجب نہیں کربلا کا رکھیا ہو بی بی رباد مجھے حاصلہ دو میں بھی اپنے بچے کو حسین پہ قربان کر سکتا جزاک اللہ جزاک اللہ عزادہ رو رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں عزادہ رو جملہ سنوں گے بی بی نے اپنے بچے کو شبا کیا دوڑتی ہوئی سرادے کربلا میں آگئی ارے روزہ حسین پہ پہنچی جالی پکڑ کے گریہ کرنا شروع کیا مولا یہ دن آگئے کہ اب آپ کی زیارت پہ پابندی جزاک اللہ جزاک اللہ بی بی فاطمہ آئیے ان بی بیوں کو اپنے حفظ و عمان میں بی بی پرسہ قبول کر لیجئے یہ بی بی چاہنے والے ہیں حسین کا ماتم کر رہے ہیں مقتل کہتا ہے بی بی حسین کے روزے پہ پہنچی گریہ کر رہی تھی فریاد کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ اس کے کانوں میں کا آواز آئی ناصرہ بہتنا سننا تھا بی بی گھورا گئی اے بی بی اس عالم غربت میں مجھے پہچاننے والا کون میرا نام لینے والا کون پلٹ کے دیکھا بی بی تو مجھے کیسے جانتی ہے تو کون ہے اے ناصرہ میں تو تجھے نہیں جانتی میں تجھے نہیں پہچانتی میں تو عباس کے روزے پہ تھی وہاں ایک ضعیفہ تھی اس نے مجھے بلایا کہا جاؤ حسین کے روزے پہ ایک بی بی ہے جو ماتم کر رہی ہے اس کا نام ناصرہ ہے کہنا عباس کے روزے پہ کوئی بی بی ترہ انتدار کر رہی ہے عزادار و قیامت آگئی ناصرہ دوڑتی ہوئی روزے باب الحوائد پہ پہنچی اب جو گئی تو کیا دیکھا ایک بی بی ہے جس کی آغوش میں ناصرہ کا بچہ ناصرہ تڑپ گئی بی بی تُو کون ہے اس بچے کو تو میں اپنے حسین پہ قربان کر کے آئی تھی اے بی بی تُو کون ہے میرا بچہ تیری آغوش میں کیسے ہاں دادارو میں سمجھ رہا ہوں آپ پہچان گئے وہ مادر حسین وہ فاطمہ ایک مرتبہ آواز دیتی ہے ناصرہ ارے جس حسین پہ اپنے لال کو قربان کیا میں اسی کی ماں فاطمہ ناصرہ اپنا بچہ لے لے ناصرہ اپنا بچہ لے لے ازادارو روایت ختم ہو گئی جی چاہتا ہے دستِ حدب جوڑ کے شہزادی فاطمہ کی خدمت میں اتنا عرض کروں بی بی ناصرہ کی اجڑی ہوئی گو دیکھی نہ گئی اے بی بی کربلا میرا باب اپنے بچے کا مادم کر رہی ہے اے بی بی رواب خالی جھولا ہائے میرا علی اسخار جزاک اللہ جزاک اللہ ازادارو بس میں نے مجدس ختم کر دی ایک روایت اور پڑھ دوں اس لیے کہ جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے بس دو جملے اس کی مصیبت کے سن لو ازادارو مقتل قیتہ ہے کہ جب میرا امام دنیا سے چلا گیا امام محمد باقی راگے بڑھے اپنے بابا کو غسل و کفن دینا چاہتے ہیں ازادارو غسل دیتے دیتے امام چیخ مار کے روئے امام چیخ مار کے روئے ازادارو صرف دو جگہ ملا ہے کہ جہاں غسل دیتے دیتے امام چیخ مار کے روئے ہیں یا تو فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے میرا مولا علی چیخ کے رویا یا آج امام کو غسل دیتے دیتے محمد باقی روئے ایک صحابی آگے بڑھا مولا مولا فریاد تو آپ کر رہے ہیں ہاں سچ ہے آپ کا بابا دنیا سے اٹھا آپ یتیم ہو گئے مگر مولا صبح سے گریہ کر رہے ہیں یا ابھی غسل دیتے دیتے اچانک چیخ کے کیوں روئے ازادارو سنو گے مولا کا جملہ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اے بھائی میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا ارے جب میں نے لباس اتارا ارے ابھی بھی پشت پہ شمر کے تازیانوں کے ذا ابھی بھی میرا بابا کے گلے میں دوکے خاردار کا ذا اے میرے چانے والے مجھے کرولا یاد آگئی میرا بابا ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں بھیڑیا کرولا سے کفا کفے سے شاہ باہ سایہ موسیقی